حوظ بللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے ندان میں بہمبرکت ناموں سے آج کے والاک کا میں آغاز کرتا ہوں اس بہمبرکت ذات سے جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کیا آج کا سین کچھ یہ ہے کہ آج میں جا رہا ہوں بھاولپور کیونکہ یونیورسٹیز تو کافی دنوں گیاں بند ہیں تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب کھلتی ہیں میرا سمان پڑھا ہے وہاں پہ کپڑے ہیں جوتی ہیں اور سردیوں کے کمبل وغیرہ بھی پڑھے ہیں وہاں پہ وہ میں نے سوچا ہے کہ اٹھا لوں کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ ایمانسٹیز کپ کھلتی ہیں تو میں آج جا رہا ہوں اپنے حوث تکریباً دین مہینے کے بعد سارے دوست ہم اکٹھے جا رہے ہیں جمعہ نماز ہمیں پڑھ لیا ہے اٹھائیسوہ روزہ ہے آج بھٹی صاحب آگئے ہیں جی یہ دیکھیں بٹی صاحب آہو سمی بٹی صاحب کیا حال ہیں ٹھیک یا ٹھیک ہے شکر اللہ عمران بھی آگیا پیچھے وعالیکم السلام پہلو جو کیا حال ہیں ٹھیک ہے بھو ملک صاحب ابھی آرہے ہیں وہ گھر ہے ان کو فون کر دیا آتے ہیں تو پھر نکلتے ہیں ملک صاحب بھی آگے ہیں خیر سے ملک صاحب وعالیکم السلام سنے ہو کیا حال ہے ٹھیک ہے بھو تک دیسے ٹھیک ہے تیار ہیے وال بھاوالپور بنا نواز ہے جا سی بلکک چال بھاوالپور یہ بائی پاس پہنے ہم لوگ چڑھ گئے ہیں اور آپ ڈائریکٹ سیدھا سپیڈ او سپیڈ بھاوالپور یہ ہم لوگ کراچی موڑ پر پہنچ گئے ہیں یہ اوریسنل جہاز ہے یہ کوئی آرٹیفیشل نہیں ہے یہ سامنے اس کی وائرنگ ویڈیا ہو گیا چھنگی جہاز ہے یہ یہ دیکھیں اس کے ویل وہ اس کے دوسرا ویل ہے یہ سامنے پہنچ گئے ہیں یہ سامنے پہنچ گئے ہیں چوزیں سامنے پہنچ گئے ہیں یہ سامنے پہنچ گئے ہیں اوہ 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 اس کی پیکنے کی جلا ہے اس کی لئے اوہ 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 یہ میں ہوسٹل پہنچ گئے ہوں آپ نے سارا گندہ ہوا پڑا ہے کافی عرصے سے کوئی نہیں رہ رہا نا یہاں بھی اس لیے حالات پڑے خراب ہیں یہ دیکھیں پہلے میں اس کمرے میں بھی رہتا رہ گیا ہوں اس میں بھی رہتا رہ گیا ہوں اور اب اس میں رہ رہا ہوں روم نمبر تھری میں یہ تعلق کھولنے لگوں میں کھولو بٹی صاحب اوف یہ حالات ہوئے پڑے ہیں ہمارے کچھ پرانی یاد رہے ہیں کچھ پرانی یادوں کے ساتھ ہمارے ہیں کام خراب ہے سارا گند ہوا پڑے سارا کچھ یہ کوپرے جی وہ ہٹھوں کے ساتھ بیٹھیں بچھو ناڑک بٹھو ہے یہ جو پتاباں دیکھتا ہے پکیاں دے بٹن بول گئے نے یہ روم یا جی میرا یہ اب سمان اس میں سے نکالتا ہوں جو جو میرا ہے پھر یہ میری رضائی اس کو میں آپ ان کو ولیٹ ہو یار سدھے تکرو ولیٹ بٹی ایسے یہ میرا سلیپنگ سوٹ جو میں پہن کس ہوتا تھا وہ ہے وہ اٹھانے لکے ہیں اس کو بھی سائیڈ پہ یہ میرا آپ پر پڑا ہے یہ میری شارٹ ٹھہ رہی ہے جنیورسٹی کی گلاس کی جی ہمیں بیگ کھولیں لگوں اپنا اس میں سے دیکھتا ہوں جو سردیوں کا سمانہ ہے وہ نکالتا ہوں without further کچھ آی صورت نکالتا ہوں م��تا ہوں ہاں مجھے شرک ہماری نے ایک تو کھو کھو کھڑی چھوڑی تو کھو کھو کھڑی چھوڑی تو کھڑی چھوڑی کھو کھڑی چھوڑی سام گر چون ہاں 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 تجھے بیٹے ہاں ہاں کفی سامان ہے میں نے کہا ہاں اور سالے سامان چاہے لگے ہاں 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 یہ ہاں یہ میں اپنی کتابیں کر رہوں ہمیں لے بھی ہیں موسیقی موسیقی میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں رکھ لوں کیونکہ کسی بھی ٹائم لوگ ڈاؤن ختم ہو سکتا ہے یونیورسٹی سکول سکتی ہیں کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ یونیورسٹی کے پیپرز جو ہیں وہ لازمی ہوں گے تو اس لئے میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں رکھ لوں اور کچھ لیتا ہوں واپس تو کچھ چیزیں رکھ لیتے ہیں گرمیوں کے لحاظ سے اور باقی سب کچھ لے کے چلتے ہیں یہ سمان میں نے پیک کر لیا جو رکھنا یہیں پہ وہ اس کو بیگ میں ڈال کے دوبارہ یہیں پہ رکھتا جا رہا ہوں بzed کسی یونیورسٹی اوروز س وجہ کی پیپرز موسیقی 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 یہ چھوٹی ہے یہ عوام ناہا رہی ہے کرمی کافی ہے یہاں پہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں واپس گھر افتار کر لیا ہے اب بھٹی صاحب کے گھر بیٹھے ہیں کپ شپ لگا رہے ہیں اور جو ہم لوگ نے ویڈیوز بغیرہ بنائی ہیں کلیپس بنائی ہیں چھوٹے چھوٹے وہ دیکھ رہے ہیں ہر ہاس پی رہے ہیں ساتھ ساتھ گپ شپ لگا رہے ہیں باقی روزہ آج کافی زیادہ لگا ہے اللہ تعالیٰ مزید استقامت دے برتاشت دے باقی دو روزہ مزید رہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ محربانی کرے گا انشاءاللہ بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ